سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فرد سے کھانا نکال کر بھوک مٹانا جرم بن گیا ڈیفینس میں دو کمسن ملازمین پر تشدد کیا گیا ایک جان بہاگ جبکہ دوسرا زخمی ہوا بہاولپور کے رہائشی بھائی ایک سال سے نسرولہ کے گھر ملازم تھے بارہ سالہ کامران چھ سالہ رزوان پر اہل خانہ کی جانب سے تشدد کیا گیا بچوں کو حالت غیر ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا بارہ سالہ کامران تبیہ امداد کے دوران ہی دم توڑ گیا پولس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہسپتال کے عملے نے بچوں کی حالت دے کر اطلاع دی حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں اس افسوسناک واقعے پر ڈیٹیلزن سے جانیں گے حسن خالد بتائے گا ابھی تک پولس کی جانب سے کیا کاریوائی عمل میں لائی گئی ہے آج یہاں ڈیفینس فیسری میں درندگی اور بربریت کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے گریلو مالک مکان کے مبینہ بائی مانا تشدد کے باعث گیرہ سالہ کم سم ملازم جانبک ہو گیا ہے جبکہ اس کا چھوٹا بائی سات سالہ رزوان شدید زخمی ہے یہ واقعہ ایکس بلوک میں پیش آیا ہے جہاں پر نصراللہ نامی شخص کے گھر کے اندر یہ دو کم سم ملازم کام کرتے تھے فریج کے اندر سے بغیر پوچھے چیز کھانے پر تیش میں آگے اور اہلحانہ کی جانب سے دونوں کم سم بچوں کو بائی مانا تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس میں ایک بچہ گیارہ سالہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے ہاسپٹل پہنچ کر جانبک ہو گیا جس کے شناس کامران کے نام سے ہوئی ہے جبکہ اس کا چھوٹا بائی سات سالہ رزوان زخمی حالت میں جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے نصراللہ نامی شخص جو ہے یہ اپنے بائی محمود الحسن کے ہمراہ جو ہے وہ ان بچوں کو زخمی ہونے کے بعد اپنے طور پر عادل ہاسپٹل ڈیفنس میں لے کر گیا جہاں پہنچنے پر اس نے بہانہ بنایا کہ یہ آپس میں لڑے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ زخمی ہو گیا جس پر ہاسپٹل انتظامیہ نے شک کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر جب تمام معلومات کٹھی کی تو بچوں کے جسم پر بیمانہ تشدد کے نشانات موجود تھے جن میں ایک گیرہ سالہ بچہ زخموں کی نان تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھا پولیس نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جن میں نصراللہ محمود الحسن اور شازیہ بی بی خاتون شامل ہے جبکہ دو افراد اس وقت جو ہیں وہ مفرور ہیں جن کے تلاش کے لیے پولیس بجگا جگہ پر چھاپے مار رہی ہے اتتائی طور پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بچے بہاول پور کے رہائشی تھے اور گزشتہ ایک سال سے نصراللہ کے گھر میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان بچوں کو جو ہے وہ ایک تو پنجاب رسٹرکشن ایٹ کے تحت کم سنگھ ہونے کے باعث بھی گھر میں کام کروایا جا رہا تھا اور پولیس نے ملزمان کے حلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا جبکہ کم سن بچے کی لاش کو پوست مارٹم کے لیے جنرل ہاسپٹر منتقل کر دیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ زخمی بچے کے میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد اور پوست مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے اور بہت جلد جو مفرور ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا سی سی پیو لاہور نے اس واقعے پر نوٹس لیتے ہوئے ملزمان جانے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے پھیک ہے حسن ہمارے ساتھ ہی رہے گا آبی چودری بھی ہمارے ساتھ ہے ان کا روح کریں گے ان سے جانیں گے آبی چودری آپ بتائے گا پولیس کا ابھی تک کہاں تک پہنچی ہیں اور جو بچہ زخمی ہیں اس کی حالت کیسی ہے جو بلکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ڈیفنس میں بیش ہے جہاں پر پولیس کے مطابق بدایا جا رہا ہے کہ باولپور کے رہاشی دو بھائی ہیں جن میں سے ایک حال سے جو ہے ملزمان کی گھر میں ملازم کی اور پھرچ سے کھانا نکال کر بھوٹ مٹانا ہے بھوٹ مٹانا جو ہے وہ ان کا قرم بن گیا ہے دونوں بچوں پر پہلے کھانا کی جانب سے بہی مانا دشدد کیا گیا پولیس کے باعث دونوں بچے کی حالت کیا رہا ہو گی جن کو تشویش ناک حالے میں ساتھ پولیس کیا گیا تو ایک بچہ جو ہے وہ حسطال پہنچ کر دم دور گیا پولیس کے کہنا ہے کہ واقعہ کا مقسمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان نصر اللہ محمود الحسن اور شادیہ پی پی ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اہل پتہ ادنائی تحقیقات دوران یہ سامنے آیا ہے کہ ملزمان کا کہنا ہے کہ بچوں نے بغیر اجازہ لیے پلیس میں سے کھانا نکال کر کھانا تھا جس پر انہیں بہی مانا دشدد کا نشانہ ملائے گیا پولیس کے کہنا ہے کہ تینوں ملزمان گرفتار ہے اور واقعہ کا مقدمہ جو درج کیا گیا اس پر پاس ملزمان کو نامزت کیا گیا ہے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ساپے مارے جا رہے ہیں اب چائر پروڈکشن بیورو کی جانت سے میں ایک نوٹس کے لیا گیا ہے لیکن پہلے چائر پروڈکشن بیورو کی جانت سے کاروائی نکی جاتی جیتے ہی تو واقعہ رنمہ ہوتا ہے تو چائر پروڈکشن بیورو جائے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور اس پر نوٹس کہتے ہوئے متعلقہ جگہ پر بہن جاتا ہے اگر چائر پروڈکشن بیورو شہر کے مختلف علاقوں میں شابہ مار کاروائی کرے تو کم عمر بچے جو کہ مختلف علاقوں میں گریلوم لازمی ہیں لیکن دیکھیں نہیں آتا ہے کہ جب کوئی ایسا باقعہ رنمہ ہوتا ہے تو اس کے باہر چائر پروڈکشن بیورو جائے وہ حرکت میں آتا ہے دوسری جانے پولیس کے یہ بھی کہنا ہے کہ مقبول کامران ہے جس کی علاج کو پوست مارڈن کے لیے مردہ خانہ ملکل کرتیا گیا ہے پوست مارڈن رپورٹ میں مزید حقائق فاضح ہوں گے کہ بچوں کو کس چیز کے ساتھ تشدد کا نشانہ منایا گیا ہے دوسری جانے پولیس کے یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کو کس چیز کا نشانہ مرانے کے بعد جو مالکان سے وہ اپنی مدد آپ کے تحرین بچوں کو لے پر حسطان پہنچے اور حسطان انزامی کی جانے پہ پولیس کو اطلاع دیگی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کے تین ملدمان کو گرفتار کر لیا ہے اور دیگر ملدمان کی گرفتاری کے لیے کچھابیں مارے جا رہے ہیں پنجاب کی جانے سے بھی واقعہ پر نوٹس کیا گیا ہے جن کا کہنا ہے کہ آیتی منجاب سے رپورٹ طلب کر لی کی ہے اور دوسری جانے پہ آیتی منجاب کا کہنا ہے کہ واقعہ مقدمہ درد کر کے دیگر دو زمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کوشنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عابد چوہدی ہمارے ساتھیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حسن خارد بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے حسن آپ کا بھی بہت شکریہ